اسلام علیکم آج ہمارا ٹرپ کا سیکنڈ ڈے اور آج ہم جا رہے ہیں آنسو لیک سیفل ملوک جا رہے ہیں اس سے آگے آنسو لیک ہے ہاوپفولی آنسو لیک تک پہنچ سکیں گے کچھ کہہ نہیں سکتا پہنچ سکتے یا نہیں پہنچ سکتے ٹرائے کریں گے ہماری جی پا چکی ہے اور ہم نکلنے لگے ہیں ہم لیٹ ہیں اگر آپ نے آنسو لیک کے لیے جانا ہے تو آپ کو صبح چھ بجے جیل سیفل ملوک پہ ہونا چاہیے مگر اگر ہم ٹائم دیکھیں تو ابھی ہمیں ساتھ جہیں پر ہو گیا ہم لیٹ ہیں تو چلتے ہیں جیل سیفل ملوک پہنچ چکے ہیں اس ٹائم پونے آٹھ بجے کا ٹائم ہے یہاں پہ یہاں سے اب ہم جیپ آگے لے کے جائیں گے جیپ جہیں گے مگر اگر آپ نے آنسو لیک جیپ آگے لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو پانچ سور پیسرا دے دیں وہ آپ کو یہاں سے تین چار کلومیٹر آگے لے جائے گا اس کو آنسو لیک بیس کیم کہتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ وہاں تک چلے جائیں ہمیں دو گھوڑے بھی ساتھ لے کے جانے ہیں اب اس پر ڈسکشن تھوڑی چل رہی ہے وہ پیس زیادہ مانگ رہے ہیں لیدن جی ہے کہ اس ٹیم پہ دو گھوڑے ہی اویلیبل نے تو منوپلی بنی ہوئی ہے تو ابھی ایک تیسا گھوڑے والا آگیا ہے تو اب اس سے ڈسکشن کرتے ہیں ہم آنسو لیک بیس کیم پہنچ چکے ہیں یہ دو گھوڑے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور اگر آپ اس میں یہ نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی ملکہ پربت ہے اس سیری کے سب سے اونچی چھوٹی ہے ہم نے دو گھوڑے کروایا تھے ہنسو لیک کے لیے ایک ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب ہیں ان کے لیے تھا اور ایک جو تھا وہ جنرل تھا جو تھکے گا وہ بیٹھے گا تو سٹارڈ میں کرنے والا تھا اس پہ میں بیٹھے ضرور مگر جب گھوڑے نے تین چار کتا ملی ہے نہ ایزی تو میں نے اترنے کا فیصلہ کیا اب سین یہ ہے کہ ایک جو گھوڑے اس پہ ڈاکٹر ایرفان بیٹھے ہیں اور ایک گھوڑے کے اوپر وہ بندہ پیٹھے جسے گھوڑا ہے وہ فری میں گھوڑے پہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو لیٹس ہی آپ کے آگے کیا ہوتا ہے ابھی سٹریڈ رستا ہے تو آگے پھر دیکھتے ہیں ایک پارٹی ماری آگے نکل گئی ہے ہم گھوڑوں کے اندھار میں تھے جس کو اسے لیٹ ہو گئے تو اب ہم نے کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سفر ہم نے سٹار کر دیا ہے اور اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ بیس کیمپ آگے ہے تو جیپ والا کام کر گیا اپنا وہ پیچھے اتار کے واپس سلا گیا ہے یہ ایشود ہوتے ہیں اگر آپ کو جگہ کے بارے میں نہ بتاؤ خیر میں آپ کو دکھا دوں گا وہ جگہ تو جب آپ لوگ آئیں تو جیپ والا کو اینڈ تک لے گئے ہیں پیسے اس نے ہم سے پورے لیے مگر وہ چلا گیا موسیقی سر مرال کیسے ابھی تک تو ابھی تک تو ممدار ٹھیک ہے آئیسی ہے آگے آئیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملکہ پربت ہمارے ساتھ ہے چان رہی ہیں جو فرس ٹاپ ہے وہ تھوڑ دیر میں آنے والا ہے ملکا پربت کے پاس سے گزر رہے ہیں ہارس رائیڈ جو ہارس رائیڈن ہے وہ بسیکلی لگتا بہت آسان ہے بہت بہت مشکل ہے ٹکنیکس چاہیے ہیں اور ایک صدی روڈ کے اوپر یا پیو روڈ کے اوپر ہارس رائیڈنگ بلکو دیفرنٹ چیز ہے اور ماؤنٹنز کے اوپر بلکو دیفرنٹ ہے جی ہم جب سے سٹارٹ کیا ہے ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ بیس کیمس کے بارے بتا رہے تھے کوئی کہا رہا تھا یہ بیس کیمپ ہے کوئی کہا رہا تھا یہ بیس کیمپ ہے جی والے الگ بیس کیمپ ہے تو ابھی ایکچول جو بیس کیمپ ہے وہاں پر ہم آ چکے ہیں یہ لاس پر پلیس ہے جو کہ سٹیٹ ہے گراؤنڈ ہے اس کے بعد اب ہم نے جانا ہے جو کہ سٹیٹ پار کی اوپر جو آپ نے جانا ہے تو بس تھوڑی دور ہم رسٹ کرتے ہیں جوسیز آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس فروٹ اور خجور سپیشلی یہ چیزیں ضرور ہونے چاہیے ہیں انرجی بوسٹ اپ کے لئے تو بس ابھی کر کے دسپنڈرمنٹ بیٹھیں گے تو پھر ہم اپنا سفر جویا مانسول اے کی طرف کانٹینیو کریں گے موسیقی ہم نے تھوڑی سی اوپر آگئے ہیں یہاں بھی ریسٹ کر رہے ہیں اور یہاں سوپر جو گوڑے ہیں وہ چڑھائی سخت ہے تو گوڑے آہ الگ جائیں گے رائیڈرز ان پر نہیں بیٹھ سکتے مالکہ اپرباس یہاں پر سب ریسٹ کر رہے ہیں یہاں پر سب ریسٹ کر رہے ہیں تھوڑے فہر اوپر آگئے ہیں ابھی یہاں ریسٹ کر رہے ہیں سب تکے ہوئی ہیں ایک بارٹی ابھی نیچے ہے گوڑے بھی ہاں پر ریسٹ کر رہے ہیں ریسٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگئے سے کافی مشکل ریسٹ ہے موسیقی ہمیں چلتے ہوئے موسیقی تک قریبا ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی اثار رہی ہیں موسیقی 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 یہ آپ کو کلاود سلیچے نظر رہے ہیں پاہر اس کی بایک سائیڈ پانسو لے کے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ گھوڑا بھی جواب دے گیا تھوڑا سا پیدل اوپر جانا ہوگا لوگ ابھی مارے نیچے ہیں یہاں سے اوپر چلتے ہیں تھوڑا سٹیپ ہے یہاں سے سلب بھی ہے اس لئے گھوڑا دوسرے رستے سے آئے گا یہاں میں تھوڑا سا رسٹ کرنے کے بعد اب وہ واپس اوپر چلتے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر ٹاپ پہ جانا ہے وہاں سے آگے پھر تھوڑا سا سفر ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر آنسو لے گیا ہم پہنچ چکے ہیں اس لازٹ جگہ پہ جانا تک گھوڑے جا سکتے ہیں اس سے آئے گھوڑے نہیں جا دے اس سے اوپر اب لاسٹ ایک پہاڑ ہے وہ اوپر جانا پڑا ہے خود ہی تو اوپر جاتا ہوں پھر میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ اوپر سے آنسو لے گیسی لگتی ہے اوپر بہتر ہے کہ گھوڑوں پر آئیں پر پر سن اس کا اپنا ہلا گھوڑا ہونا چاہیے ہم نے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم دو گھوڑے لے کے ساتھ لوگ تھے دو گھوڑے لے کے جا رہے ہیں تو موردن اناف ہوگا مگر اناف نہیں ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں مگر بوت مشکل ہے ہم چلے تھے ساڑی آر پہ چلے تھے اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے ہم ایک ہو چکے اس ٹائم پہ تو ہمیں اس ٹائم پہ ساڑھ چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب ہی ہمیں آدھا پونہ گھنٹے کی اوپر ہائک موجود آنسو لے کے لیے تو بہر ٹائرنگ ڈے ہے اوپر چلتے ہیں وہاں جا کے بات کرتے ہیں چلنا سٹار کیا بھی ہائک کر رہے ہیں اوپر ٹاپ پہ جانا ہم نے اس کی بیک سائیڈ پہ آنسو لے کے ہاں یہاں سے آتے ہوئی ہے ان پتھروں سے وہاں اوپر جانا ہے موسیقی 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 اور سراؤننگ کی کچھ وڈیوز دکھا دیتا ہوں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہاں پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کیونکہ رستہ کافی مشکل ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ابھی آپ انسول ایک کو انجوائے کریں باقی بات ہم بعد میں کریں گے موسیقی موسیقی سپارڈ سے اوپر نیچے آ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں گوڑوار اکھڑا کیے تھے سر میرے ساتھ ہیں ابھی ایسر صاحب ادر رہے ہیں موسیقی 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 پانی کاریٹ جو ہمارے آج کے ساتھ آئے ہیں جی پانوں سے متر آئے ہیں پلینز میں آگے ہیں تو ابھی ہمارے کچھ لوجو ہے وہ واپس آ رہے ہیں وہ بھی اوپر ہی ہیں تو انتوں نے ویڈ کرنے ہیں میرے ساتھ اس میں ہوا صاحب ہے جو ہمارے آج کے بیس ٹھائکر ہے آتے اور جاتے انہوں نے کہیں پی پی گھوڑے کے استعمال لیں کیا یہ ہان فوت تھے اور سب سے آگے تھے انہوں نے کافی ہل بھی کی ہے کہ جگہ پہ بیگز بڑا سر کافی اٹھا کے ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں تو سر آپ کیا ایڈوائز دیں گے لوگوں کو کہ کیا ہی ایسی پلیس ہے آنا چاہیے وہاں پہ یہ نہیں بلکل ہے میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ ریگولر ٹریکنگ کرتے ہیں تو لازمی در آئیں اور سپیشلی کوشش کریں ہورسز لے لیں وہ آپ کے لئے کافی بینیفیٹ ہوگا کیونکہ آخری دو تین جو ہائٹس ہیں وہ بہت سٹیپ ہیں وہاں پہ آپ کی بالکل اینرڈی جو اینا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے باقی آئیں بہت اچھا لگا بہت مزا ہے میں نے تو بہت ہی کیا ٹھیک ہے سر تھوڑ چھوڑ چیٹس ہے کہ آتے ہوئی آپ کے پاس کھانے پینے کے لئے ڈرائی فوٹس ویرہ بسکیٹس یا کھجور ہو آپ کے پاس اور اگر آپ کے پاس جوسٹ ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں پانی آپ کے پاس لے آئے ورنہ یہاں پہ راستے بھی کافی چشمیں آئیں گے پانی لے بھی سکتے ہیں تو آپ کو باٹر ضرور ہونی چاہیے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لئے ضروری ہیں اب میں ایک بھائی سے بات کراتا ہوں جو ہمارے ساتھ گئی تھے یہ لوکل ہے جی آپ کتنے عرصے سے یہاں پڑے ہیں چار سال سے ہیں یہ ان کا گھوڑا ہے جی اس نے کافی ہلپ کی ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور ابھی میں سائن آؤٹ کروں گا ابھی ہم نے واپس جانا ہے دھیرہ ہونے والا یہاں پہ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہماری ریور کنار کے بارے میں ہے تو اس کو ضرور دیکھئے گا تو تینکیو موسیقی 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 موسیقی